اسلام علیکم آج میں آپ کو ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں شاہی گجریلا بنانے کی ریسپی یعنی آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کی خیر تو یہ بہت یمی اور ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے اور ونٹر سی جانے تو گاجر کی خیر بنانا تو بنتا ہے تو نورمل خیر تو ہم ہمیشہ بنا کے خاتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ گاجر کی خیر بنائیے بہت یمی بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن میری ہم مٹری پیسٹے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیس میری جنال رویس کوکن پیشن کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاگی میری ساری لیٹس ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں شاہی گجریلا بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈن کے ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے چاول ہم نے 50 گرام چاولو کو 3 سے 4 پانی سے بوش کرنے کے بعد بھیگا دیتا 10 سے 15 منٹ کے لیے اب اس میں سے جتنا بھی پانی ہے ڈرین کر دیں گے اور ادھر ہم لیں گے بلندر جار ساری چاولو کو ٹرانسفر کر دیتے اس پوائنٹ پر آپ تھوڑی سے اس میں پانی بیاد کر سکتے ہو یا پھر اس میں آپ دودھ بیاد کر سکتے ہو گرائنڈ کرنے کے ٹائم پر چاولو کو ہم گرائنڈ کرنے کے بعد سائٹ میں رکھیں گے اور اب ہم گجریلا بنانا شروع کر دیں اس کے لیے میں نے 250 گرام گاجر لیے گریٹ کیا ہے ہم نے گاجر کو اور اب ہم دال دیں گے اس میں دودھ ساتھ کب ابھی ہم نے اس میں دودھ لیا یعنی ہم نے ڈیل لیٹر دودھ لیا اس میں اور میں یہاں پر فل فیٹ دودھ کا یوز کر رہی ہوں فلم کو ہائی کر دیں گے آپ اس میں کچھے دودھ کا بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہو اب ہم نے اس میں گاجر دال دی دودھ میں اچھے سے ابھی ہم چلا دیتے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں دو سے تین منٹ کے بعد اس میں آگے کے انگریڈن دالیں گے ہم نے چاولو کو گرائنڈ کر کے سائٹ میں رکھا تھا تو ہم چاول بھی ابھی سی مائٹ کر دیں گے تو اس طرح سے سارے چاول بھی ہم نے خیر میں ٹرانسفر کر دیئے دودھ میں اب اچھے سے مکس کر دیں گے اور ساتھی ساتھ ہمیں اسے چلاتے بھی رہیں گے کیونکہ یہ نیچے سے بہت جلدی جل جاتے ہیں چاول فلم کو ہائی کر دیں گے دودھ میں بوئی لانے کا ویٹ کر لیں گے چاولو کو گرائنڈ کرنے کے ٹائم پر میں نے بہت فائن گرائن نہیں کیا تھا ہلکا سا ہم نے دردارہ چھوڑ دیا تھا چاولو کو اور ہم اچھے سے مکس کر دیں گے سارے انگریڈن کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو تقریباً مجھے دس منٹ ہو گئے کوک کر دے ہوئے اور کھیر بھی ہماری تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی اب یہ شاہی گجریلا بنا رہے ہیں تو اس میں انگریڈن بھی ہم ویسے ہی ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ڈرائی فروٹ تو میں نے یہاں پر یہ پیستہ لیا ہے تقریباً ہم نے آٹھ پیستہ لیا تھا جس کو ہم نے چوپ کیا یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے اور ہم نے یہاں پر چھے بادام لیے تھے بادام کو میں نے لونگ پیسز میں کٹ کیا یہ بھی اسی میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے میں نے بادام اور پیستہ اس میں یوز کیا کوئی بھی آپ اس میں ڈرائی فروٹ کا یوز کر سکتے ہو فلیور کے لیے میں ڈالوں گے سفیہ دلائچی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سفیہ دلائچی کا پاورڈر مکس کر دیں گے میں نے فلیور کے لیے اس میں سفائی دلائچی کا پاورڈر ڈالا ہے آپ چاہے ہیں تو اس میں کیوڑا وٹر یا پھر آپ دوسرا کوئی بھی فلیور کا اس میں یوز کر سکتی ہو لیکن سفائی دلائچی کے پاورڈر سے بہت اچھا ٹیس آتا ہے کھیر میں جب ہی ہم کھیر بناتی تو زیادہ کر کے ہم سفائی دلائچی کے پاورڈر کا ہی یوز کرتے تو اب میں نے فلیم کو بلکل لو کیا ہوا ہے اور تقریباً میں نے 20 سے 35 منٹ کھیر کو اچھے سے پکایا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو چاول بھی ہمارے بہت اچھے سی کوک ہو گئے اس میں گاجر وغیرہ بھی بہت اچھے سی کوک ہو گئے اور جس طرح کی ہمیں کھیر کی کنسسٹینسی چاہیے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے ابھی اس میں ہم نے میٹھا وغیرہ نہیں دال لیا یعنی شکر وغیرہ نہیں دال لیا تو اس پہنٹ پہ اب ہم اس میں شکر بھی ایڈ کر دیتے ہیں 200 گرام ہم نے یہ شکر لیا اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں 250 گرام شکر ایڈ کر سکتے ہو اس پہنٹ پہ آپ اس میں تھوڑا سمحابہ بھی ایڈ کر سکتے ہو یہ کمپلیٹلی آپ کی چوئیس ہے اور یا پھر آپ اس میں ملک پاوڈر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ ملک پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارے گھجرے لگے کنسسٹنس دے بلکل پرفیکٹ ہے اب اس میں ہم انگریڈن اور ایڈ کریں گے تو میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں فریش کریم آدھا کپ ہم اس میں فریش کریم ایڈ کر دیں گے بائی دے بے اگر آپ کے پاس میں فریش کریم نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی دودھ کی ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہو تقریباً آدھا کپ آپ اس میں دودھ کی ملائی ایڈ کر دیں اور فلم کو کلکل ابھی ہم لو کر دیں گے ایک منٹ اچھے سے کوک کریں گے اس کے بعد ہم گھجرے لگو تھوڑا تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے سرف کریں گے تو گھجرے لہ دونوں ہی طریقے سے بہت اچھا لگتا ہے آپ اسے تھنڈا بھی انجوئے کر سکتے ہو یا پھر آپ اسے گرم گرم بھی کھا سکتے ہو تو یہ شاہی گھجرے لہ اس کے اوپر ہمیں ویسی ہی گانیشنگ بھی کر لیں گے میں نے یہاں پر یہ بادام لیے بادام سے ہم اسے اچھے سے گھجرے لہ پر گانیشنگ کریں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا گھجرے لہ بہت ہی ہمیں بن کے تیار ہو گیا تو ٹرائی کریں گھجرے لہ کی اس ریسیپی کو اور مجھ سے اپنے فیڈبیک ضرور سے شیئر کریں آپ کا گھجرے لہ کیسے بن کے تیار ہوا اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you for watching my video اللہ حافظ موسیقی